ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ عزیز آنے گرامی وہیں سے شروع کرتے ہیں سبھی انبیاء کی تعلیمات مومنوں کے صیرت اور کردار اور ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک جیسا رہا ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے قادر و مطلق ہے رحیم ہے کریم ہے جببار ہے قہار ہے اس صورت میں یہ ساری تفصیل ہے سورہ شورا میں اخلاق حسنہ کی تلقین کی گئی ہے کہ نابطول کو پورا کیا جائے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی جائے جبکہ گمراہی دین کے ساتھ مزاق انبیاء کو جھٹلانا اور زمین میں فساد کرنے کی شدید مزمت کی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دوگے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے خود بخود جھک جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نہیں اس نے اختیار دیا ہے اور اختیار دے کر آزمایا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات تھی اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے اس کے لئے یہ بات مشکل نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم سے لے کے انسان آخری انسان تک کو ایک ہی دین پر ایک ہی زبان پر ایک ہی شریعت پر ڈال دیتا یہ نہ مختلف زبانیں ہوتی نہ مختلف قومیں ہوتی نہ مختلف شریعتیں ہوتی اور سب کو ہدایت پر رہنے پر مجبور بھی کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر آزمایا ہے اور وہ اپنے اس اختیار کو جیسے استعمال کرتا ہے اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوا کرتا ہے فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ بنا کر نہیں پالا تھا یہ حضرت موسیٰ سے فرعون کی بات چیت ہے تو انہیں تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا کر دیا یہ کرنا چاہیے تھا تو تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی نکلا یہ حضرت موسیٰ کو فرعون تانہ دے رہا ہے ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤں مگر تمہارا پیچھا کیا جائے گا نقیب بھیج کر فرعون نے کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اس طرح ہم نے فرعون کے لوگوں کو انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور بہترین قیامگاہوں سے باہر نکال کر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے پر لگا دیا سب ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لے جانے کا حکم دیا اور وہ چلے گئے اب آمنے سامنے ہو گئے یعنی فرعون کے لوگوں نے تعاقب کیا اور انہوں نے دور سے انہیں آتے دیکھ لیا تو اب یہ اس وقت چلا اٹھے اور حضرت موسیٰ پر چیخنے لگے کہ تم نے ہمیں مروا دیا ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا اسا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم و شان پہاڑ کی طرح ہو گیا یعنی سمندر ایک سڑک بن گیا اور یہ لشکر اس پر چل پڑا وہ سمندر پار ہو گیا موسیٰ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا انہیں ابراہیم کا قصہ سناو انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو پھر ابراہیم نے کہا کہ یہ تو تمہاری خدا میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ میری رہنمائی فرماتا ہے مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے وہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھے زندگی بخشے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم کو بہت جلد اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرما دی کہ رب کون ہونا چاہیے اور اصولاً رب کیا کیا دیا کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ رازق ہے یعنی کھلاتا پلاتا ہے اور اس سے بھی پہلے وہ خالق ہے اس نے پیدا کیا ہے یہ بت یا اس کے سوا کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا تو پیدا کرنے کی صفت جس میں ہے وہ میرا رب ہے اس کے بعد رزق دینے کی صفت جس میں ہے وہ میرا رب ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے رہنمائی دینے کی صفت جس میں ہے ہدایت جس کے بس میں ہے وہ میرا رب ہے اس کے بعد شفا دینے کی صفت جس میں ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرست کرنے کی صفت جس میں ہے وہ عبادت کے لائق ہے اور اس کے بعد وہ مجھے موت دے گا تو زندگی جس کے ہاتھ میں ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے جو مارے گا بھی اور پھر جو دوبارہ بھی زندہ کرے گا وہی صرف رب کہلانے لائق ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بہت پیاری دعا ہے اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے پھر بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما سچی شہرت عطا فرما اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دے میرے باپ کو معاف کر دے بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا سمود نے رسولوں کو جھٹلایا یاد کرو جب ان کے بھائی سالے نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں امارتیں بناتے ہو اللہ سے ڈورو اور میری اطاعت کرو انہوں نے جواب دیا تم تو محض ایک سہر زدہ آدمی ہو تم ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو یہ آیات بار بار بتا کے اور ہر نبی کے بارے میں یہ سب بتا کے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں آپ تنہا وہ رسول نہیں ہیں جن کی امت انہیں یہ باتیں کہہ کہہ کے تنگ کر رہی ہے عذیت دے رہی ہے یا ستا رہی ہے یہ تو آپ سے ہزاروں سال پہلے قوم صالح قوم سمود قوم آدھ یہ سب کچھ کہہ چکی ہے اور بینہی ویسے کہہ چکی ہے جیسے یہ آپ کی قوم آپ کو جادوگر اور سہر زدہ بتاتی ہے ان کی قومیں ان کو یہ سب کہہ چکی ہیں انہوں نے جواب دیا تم تو ایک سہر زدہ آدمی ہو تم ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو سالے نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا ہے اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بہت بڑا عذاب آ لے گا مگر انہوں نے اسے مار ڈالا اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لئے خبردار کرنے والے بھیجیں حق کی نصیحت کرنے والے موجود تھے اور ہم ظالم نہیں تھے یعنی اللہ تعالی نے یہ بات بھی بار بار بتائی کہ ہم نے خبردار کیے بغیر کسی امت پر کسی قوم پر کوئی عذاب نہیں بھیجا لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کس پر اترتے ہیں وہ ہر جال ساز اور بدکار پر اترتے ہیں سنی سنائی باتوں میں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یہاں پہ جادوگر بھی آتے ہیں یہاں پہ تعویز گنڈے کرنے والے جھوٹے مکار فریبی لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ بدکار سہر زدہ لوگ بھی آتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیعتین ان پر اترتے ہیں لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کس پر اترتے ہیں وہ ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں سنی سنائی باتوں کو کانوں میں پھونک دیتے ہیں اس میں نجومی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کل کیا ہوگا اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالی شیطانی الہام کی حقیقت بتاتے ہیں کہ ان سب گمراہ قوموں کی تذکرے کے بعد سبق حاصل کرنے کی دعوت ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گنے گار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات دوسروں کے کان میں ڈالتے ہیں وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پیروی شاعر لوگ کیا کرتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں کہتے ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے سورہ شوہرہ آیت 2.21 سے 2.26 تک ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں یعنی ہر جگہ مو مارتے پھرتے ہیں لیکن حاصل وصول کہیں سے کچھ نہیں ہوتا اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ خود کرتے نہیں ہیں انسان کے نفس کی اللہ تعالیٰ تین حالتیں بتاتا ہے پہلی اہم بات انسان کے نفس کی یہ ہے کہ شیعتین کچھ لوگوں پر اترتے ہیں دوسری یہ کہ انسان کو چار قسم کی طاقتوں سے واسطہ پڑتا ہے دوس کے اندر ہیں دوس کے باہر ہیں اندر کی دو طاقتیں کون سی ہیں نفس امارہ ہے اور نفس لوامہ ہے وہ نفس جو انسان کو گناہ پر اُبھارتا ہے زیادہ زیادہ کھانے پینے زیادہ عیش پرستی زیادہ لذت پرستی نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا حق مارنے پر بھی ترغیب دیتا ہے اُبھارتا ہے نفس امارہ ہے جو انسان کے اپنے اندر موجود ہے اندر کی ایک اور طاقت بھی ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اللہ نے ایک جگہ اس کی قسم بھی کھائی ہے اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں اس قرد و زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں یہی روح بھی کہلاتا ہے یہ آپ کے اندر ہی اندر ایک قاضی ایک کوتوال ایک جج ایک سپاہی ایک آڈیٹر بن کر بیٹھ جاتا ہے انسان کو بری باتوں پر ٹوکتا ہے نیکی پر اُبھارتا ہے اور شاباش بھی دیتا ہے یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر ہیں اور ان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے اس کے علاوہ انسان کے باہر بھی دو طاقتیں ہیں جیسے اندر نفس امارہ ہے اس طرح باہر شیعتین ہیں ابلیس کی اولاد ہیں یہ ابلیس کی ذریعت ہے ان کا پورا ایک جال اور ایک نظام بنا ہوا ہے یہ جال پھیلا ہوا ہے جن انسان کو نفس امارہ کی مدد سے جکڑتا ہے باہر کی دوسرے قوت انبیاء ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں فرشتے ہیں انسان کو نیکی پر اُبھارتے ہیں ان کا تعلق نفسِ لواما ضمیر اور روح سے ہے اس طرح دو طاقتیں اندر لڑ رہی ہیں اور دو طاقتیں باہر جنگ کر رہی ہیں مشکل یہ ہے کہ کبھی ہم ادھر ہوتے ہیں کبھی ہم ادھر ہوتے ہیں اندر ہی اندر کبھی غزوہِ بدر ہوتا ہے اور کبھی سکوتِ بغداد ہوتا ہے ناظرینِ کرام تھوڑا سا وقفہ لے کر یہیں سے شروع کریں گے موسیقی